اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطالق کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد ہائے کورٹ نے نگرہ وزیراعظم کو آئندہ سامات پر طلب کر لیا ان کیسز میں ملوث افراد کو دو بار پھانسی ہونی چاہیے عدالت کے رمان مزید تفصیلات جانیں گے محمد علی جا سے جی علی جا بتائیے گا بلوش طلبہ کی ادم بازیابی پر اسلام آباد ہائے کورٹ نے شدید برمی کا اظہار کیا ہے اور بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آئندہ سامات پر پیر کو روز صوف و دس وجہ نگران وزیراعظم انوار الحق آباد ہائے کورٹ پیش ہونے کا حکم دیا ہے سامات جسٹس محسن افرکیانی نے کی ہے سامات کے دوران درخواست خودار کی جو وکیل تھی ایمان مزاری انہوں نے اسلام آباد ہائے کورٹ کو بتایا کہ بارہ طلبہ تاہال لاپتہ ہیں جس کے اوپر عدالت شدید برہم ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ذمہتار وزیراعظم ہے چاہے وہ نگران وزیراعظم ہو یا کوئی بھی وزیراعظم ہو یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں آئندہ سامات پر وزیراعظم کو طلب کر رہا ہوں انہوں نے اس کے بعد اس چیز کا بھی انڈیا دیا کہ اگر بلوش طلبہ باز یاد نہیں کروائے جاتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے